یہ ایک مرضوب ہے جن کی اس گناہگار نے بھی زیارت کی بابا جی سحاک رحمت اللہ تعالیٰ جو اکیس رمضان مبارک کو میرے خیال سے ان کا مدینہ تیبہ میں وثال ہوا گئے تو جو ہے نا اور پھر وہاں ہی جنت البقی شریف میں حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین شریفین میں وہ مدفون ہوئے ہیں یہ ہمارے سیال کوڑ کے رہنے والے تھے یہ جی ٹھیکے کے قریب کے تھے تو انہوں نے مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی تو انہوں نے بطور مزدور اس میں کام کیا تھا بس حضرت پھر جس طرف اٹھ گئی دام میں دام آ گیا پڑ گئی نظر مبارک حضرت پھر کچھ نہیں آ گیا بیوی لینے گئی بچے لینے گئی بڑے امیر کبیر تھے پیچھے لیکن وہ نہیں گئے وہ وہاں ہی رہتے تھے اور کرتے وہ کیا تھے حضرت ربی علیہ السلام کے شہر مبارک کی بلیوں اور کبوتروں کے وہ خادم تھے ان کی خدمت ان کے ذمہ تھی میں نے خود دیکھا رہے تھے یہ تقریباً میرے ہاں خلیل نکیبی صاحبہ بھی نہیں آئے یہ بھی ہمارے رفیقی تھے تو ہم نے خود دیکھا رہے تھے وہ آپ کو پتہ مدینہ پاک یا مکہ میں آپ سالن لیں تو اس کے ساتھ روٹی فری ملتی ہے روٹی بھی اتنی نہیں ہوتی اتنی بڑی روٹی ہوتی ہے تو ایک بندہ نہیں ہوتی روٹی ہیں دو کھا سکتا پھر کیا زائد جو روٹی ہیں وہ اکثر جو انا حباب ہو پھین ان کا کام تھا کہ ان روٹیوں کو اکٹھا کر کے پھر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ مدینہ پاک کے کبوتروں کو ڈالا کر دیتے دوسری ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو سالن وغیرہ چکن کا یا اس طرح لوگ گرا دیتے تھے تو اس کو اٹھا کے تو اس کو دھو کے جو مدینہ پاک کی بلیاں تھی وہ ان کو ڈالا کر دیتے تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا پاسپورٹ بھی نہیں تھا اکامہ بھی نہیں تھا میں ایک دن ادھر ایک معفل میں گیا ہوا تھا تو وہاں ایک بزرگ تشریف لائے جن کی عمر تقریب ہی نہیں سوکر چھاسی سال ہے تو وہ سال میں بس چند ہی جو ہے نا وہ دن ادھر گزارتے باقی وہ حضور نبی علیہ السلام کے قدمین شریفین میں آذر رہتے ہیں ہم باقی وہ ادھر یاد دی ہیں ہم بیٹھے تھے تو باتیں ہوگی میں نے کہا حضور کو گہلی سناو بڑی حضرت انہوں نے خوبصورت یہ بات حضور جی ماننے والوں کے لئے یہ بات ہمیشہ یاد آگا فی قلوبہ مرد فزادہم اللہ مردہو یہ دے دل چے بیماری آجائے تو تو حضرت پھر چانڈ ٹوٹا دیکھ کے بھی نہیں مانتا اس کے دل میں بیماری تھی اس نے تو حضرت پتھروں کو کلمہ پڑتی ہوئے بھی دیکھا پھر بھی نہیں ماننا اس کے دل میں بیماری تھی اس نے درختوں کو سردہ کرتے دیکھا پتھروں کو سلام پڑتے دیکھا اس نے پھر بھی نہیں ماننا دعا کرنا اللہ میں دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھے بس یہ اتنی بات یاد رکھنی ہے بعد از خدا بزرگت ہوئی قصہ مختصر حضور نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے بندے ہیں ٹھیک ہے خدا نہیں ہیں بس اتنا فرق رکھنا نبی علیہ السلام کے کمالات حضور نبی علیہ السلام کے عصاف حضور نبی علیہ السلام کا علم مبارک یہ سب اللہ کا عطا کر دیں بس اتنا فرق ہمیشہ یاد رہی باقی نہ پھر کسی ٹینشن میں آنا باقی نے جانا نے مانا نہ رکھا غیر سے کام اب اتنا فرق کر رہی اور اللہ کا شکر ہے یہ فرق عام سے عام مسلمان کو بھی یاد ہے حضور نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے عبد خاص ہیں یہ بس فرق ہیا تھا تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے تفیق دیئے کہ یہ دل مانتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی تھے تو ایک محضوب تھے ان کے پاس بھی نا پاسپورٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا وہ جو افسر تھا نا وہ بدلہ نیا افسر آیا تو ظاہرہ پھر نیا تھا تو اس میں کچھ نیا تو کر نہیں تھا ایک دن ہم بھی ادھر بیٹھے تھے یہ افنان صاحب ہم بیٹھے ایک حضرت شریف کی زیارت کر رہے تھے اور ساتھ ناتیں پڑھ رہے تھے تو افسر آ گیا حضرت اس نے حضرت سے موبائل چھین دیا ہم نے تو خود دیکھا نا اپنی آنکھوں سے اس نے افنان صاحب سے موبائل چھین دیا ان کو گاڑی میں بھی بٹھا دیا بیٹھے ہوں ہیں بالکلی پاس پر حالتے کوئی ترلہ ترلہ مار کے تھے کام بڑا آئی دیا حضرت موبائل بھی مل گیا ان کو بھی چھوڑ دیا وہ نیاب سر تھا حضرت وہ آیا اس نے دکھا پتہ لگا یہ بندہ ہے اے دیکھا لائکے پاکستانوں جڑا اندہا آکے بہر اندہائی اس نے جناب آکے پوچھا اس میرے زوب کو بھئی پاسپورٹ نہیں ہے اس نے کہا کاما اس نے کہا نہیں ہے اس نے کہا پاو گڑی جائے اس کو گاڑی میں بٹھا لیا حضرت وہ لے کے جا رہے تھے تو بزرگ کہتے ہیں ہم اب سارے پیچھے پیچھے چال رہے تھے اور ہمارے دل کو کچھ ہو رہا تھا یہ نبی علیہ السلام کا دیوانہ ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے گرفتار ہوگا کار تو کچھ نہیں سکتے تھے کہتے ہیں ان کو گاڑی میں ڈال کے لے کے جا رہے ہیں کہتے ہیں ہم پیچھے پیچھے چال رہے ہیں کافی لوگوں کا عجوم ہو گئے سارے پیچھے پیچھے چال رہے ہیں کہتے ہیں جب گاڑی گزرینا گمبدِ خضرہ شریف کے پاس سے تو اس افسر کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا کیونکہ پاسپورٹ پوچھ چکا تھا نہیں ہے اکامہ تو وہ جب گمبدِ خضرہ شریف کے پاس سے گزرا تو بابا جی کو پوچھتا ہے وہ پاسپورٹ بھی ترکل نہیں ہے اکامہ بھی ترکل نہیں ہے اچھا لینہ تے دس تیرا کفیل کو اونے آپ کو بتا نا رب شریف میں کفالت کا نظام ہے اور میں نے اکثر باپ کی زبان سے سنا ہے ہمارے وہ دوست جو سودیرے بھی ہمیں مقیم ہیں کام کرتے ہیں تو جیس کا کفیل اچھا ہونا تو وہ خود کہتا ہے یار میرا کفیل بڑا چنگ ہے مجھے تو موجی بڑی ہے میرا کفیل ہی بڑا چنگ ہے جناب کوئی ٹینشن نہیں آپ نے اکثر سنا ہے نا سودیرے بھی رہنے والے احباب کی زبان سے کہ جی میرا تو کفیل ہی بڑا چنگ ہے اب جب وہ وہاں سے گزرا نا تو کہتا ہے بھئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے اکامہ بھی نہیں ہے چالو اتنا ہی بتا دے تو بزرگ کہتے ہیں وہ مرضو گمبہ شریف کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے میرے کفیل یہ ہیں میرے کفیل اس نے کہا گاڑی روکو اتارو اس کو اس کو اتارو حضرت پھر جس کے جس کے وہ کفیل ہوں جس کے وہ کفیل ہوں اس کی تو پھر باتیں ہی مکھری ہوتی ہیں آدھر لی